ہیلو گائز السلام علیکم میرا نام ہے صدور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدر علیکم میں یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو پاکستان امبیسی کے بارے میں جو فرانس میں ہے جو پاکستان امبیسی جو فرانس میں ہے وہ فرانس پیرس میں ہے شان زلیزے کے بالکل ساتھ ہے شان زلیزے آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو اس چینل کو سسکرائب کریں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا شان زلیزے کیا ہے سو میں اور میرے بابا آئے ہوئے تھے سو جو یہ وہی مطلب یہ بھی ویڈیو میں نے اس دن شوٹ کی تھی جس دن میں نے دو ٹرینز کے ریویو شوٹ کی تھی ریار اے اور ڈی کا سو جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں سو اس ویڈیو کو چڑھانے میں تھوڑی سی ڈیلے آ گیا تھا سو اس ویڈیو میں جو پچھلی ویڈیو میں بات پینڈنگ تھی کہ کیا یہ ٹرین الیکٹرک چلتی ہیں یا گیزلین پیٹرول وغیرہ پر چلتی ہیں سو یہ کنفرم بات ہے کہ جتنی بھی ٹرین اور میٹرو ہیں فرانس میں وہ الیکٹرک چلتی ہیں سو ایک بات پیرس کے بارے میں یہی ہے کہ پیرس نیچے سے کھوکلا ہو گیا مطلب کھوکلا یوں مین ڈیمیج ہو چکے ہیں نیچے آر طرف ٹرین اور ٹرامیں وغیرہ چال رہی ہوتی ہیں سو یہ بھی ابھی ہم انڈر گراؤنڈ چال رہے ہیں سو صرف جو میٹرو نمبر فورٹین ہے جسے اب چودہ نمبر میٹرو کہتے ہیں وہ ڈرائیور لیس ہوتی ہے اس میں ڈرائیور نہیں ہوتا باقی جتنی بھی ٹرین اور ٹرامیں ٹرام ایک سواری ہے جو روڈ کے ممون ہے مطلب منی باس آپ کہہ لیں منی بی دو بسوں کا میکسچر دو بسوں جتنی لمبی بھی نہیں ہوتی اور مطلب ڈیڈ باس آپ کہہ لیں ڈیڈ باس 1.5 جو باس ہوتی ہے وہ ڈرائیور لیس ہوتی ہے وہ بھی سیم ٹرین کی طرح ہوتی ہے اس میں لیے آپ سیم طریقوں سے ٹرام کر سکتے ہیں سو صرف میٹرو فورٹین جو ہوتی ہے وہ ڈرائیور لیس ہوتی ہے باقی جتنی بھی یہ ٹرینیں اور ٹرامیں ہوتی ہیں وہ ان میں ڈرائیور ہوتا ہے اور آج کی ویڈیو میں آج کی ٹپک پہ آتے ہیں تو آج پاکستان امبیسی کے بارے میں بتا دیں ہیں یہ جو امبیسی ہے یہ بیرس شانجلیزے کے پاس ہے یہ لیاقت علی خان صاحب کا گھر ہوتا تھا پہلے اب امبیسی بن چکی ہے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو یہ گھر گفت کیا تھا سو اب امبیسی ہے تو یہ بہت ہی مطلب ایک اچھی جگہ پہ ہے پاکستان امبیسی سو یہ وہ سیم انڈرگراؤنڈ ٹینل سے جا رہے ہیں سو پچھلے پانچ میٹ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہم نے سورتی شانجلیزے والی سورتی ایکزٹ کو کہتے ہیں وہ لینی ہے سو یہ مطلب انڈرگراؤنڈ میں ایک ہے جب میں لاسٹم آیا تھا پاکستان امبیسی تو میں اس جگہ سے باہر نکلا تھا اس دفعہ میں آیا ہوں تو میں پیچھے سے چلتا باہر ہوں سو یہ وہ ٹرین کے سٹاپ وغیرہ اور اس جگہ پہ بھی ساؤنڈ کا ایشو ہوگا کیونکہ ایک دو اس جگہ پہ ہوا بہت تیز ہوتی ہے ہوا کا ایشو مطلب ہوتی ہے میں نے اس کے ساتھ شکل مطلب ہوئے ہیں بھر پریشیٹ ہی سو اپس طرح ہوگا ہے مجھے بھر پریشیٹ ہی مجھے بھر پھر پھر مطلب بھر پار آیا ہے ایسانڈ کا ایشو ہے یہاں پڑا ایکسی اندرگراؤنڈ مطلب بھر پر نڈرگراؤنڈ مطلب بھر پیشیٹ ہی موسیقی خواستان خواستان شاہد زندگی خواستان سو یہ بہتن پاکستان اب ایسے کی طرف روان ہے میرا نکحال کہ وہ اندر شوٹ الاؤ کر الاؤ کریں کہ شوٹ شوٹ کرنے کی یادہ دیں میں پھر بھی کوشش کروں گا آپ کو جتنا دکھا سکوں اندر سے دکھاؤں سو ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اپوائنٹمنٹ کے بغیر آپ اندر جائے نہیں سکتے سو میری آج کی اپوائنٹمنٹ اپوائنٹمنٹ ہے تو اس روڈ کو ورلڈ موسٹ ایکسپنسیو روڈ کا کہا جاتا ہے دنیا کے ساب سے مہنگی پرین روڈ میں سے یا گلیوں میں سے ایک ہے سو اے میٹرو کے سٹاپ سے نکل کے ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ہے سو آپ کو تھوڑا سا آگے جائیں آگے سے رائٹ سامنے آپ کو بہت سینے در آ جائے کہ پاکستان کا پرچم لہر آ رہا ہوگا وہاں پہ سو یہ سائیکل ہیں جنہیں آپ رینڈ کر سکتے ہیں جو پیرس میں بہت نارمل ہے سو یہ پیرس کی قدیم بیلدنگ ہیں بیلدنگ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں سو یہ جہاں سے پھرسی کنسٹرکشن ہے سو یہ پیچھے کو روڈ جس سے ہم آیا ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین روڈ ہے اس کے لیے میں آپ رائٹ جائیں گے تو آپ کو سامنے پاکستانی بیسے نظر آ جائے پاکستان بیسے پاکستان زندہ باد وہ پاکستان بیسے بڑا دل کو خوشی ہوتی ہے جب انسان دوسرے ملک میں پاکستان کا جھنڈا لہر آتے ہوئے دیکھتا ہے دل کو خوشی سی محسوس ہوتی ہے یہ پاکستان بیسے میں اس کا تھوڑا سا مطلب آپ کو اندر سے بھی دکھا دوں گا کیسی ہے اور اس کو خاص نہیں پاکستان بیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیرگر وغیرہ انہوں نے رکھے میں کرونا وائرس کی وجہ سے سو یہ پاکستان بیسے کا اندر والا حصہ ہے سو یہاں پہ آٹھ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں بہت فاصلے سے ادھر مشین ہے وہاں سے آپ نے آکے برس بٹن کو دبانا ہے تو وہ آپ کے نکل آئے گی بھائی آپ کی اتنی درباد اپوائنٹمنٹ ہے یہ تھوڑے نوٹس ہیں ادھر سامنے ٹی وی پوردو نیوز لگی ہوئی ہے بول نیوز کے پتنے کونسی نیوز لگی ہوئی ہے سو یہ امبیسی فرام انسائیڈ ہے پاکستان امبیسی سو یہ بہت بڑی ہے پر جو کسٹومرز یا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سے ایک سیس ہوتا ہے سوڑی سی جگہ یہ نوٹس ہے بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں جاتے جاتے کومنٹ بھی کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے اگاہ کریں اور ممید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز سسکرائب ٹو می چینل اور شیئر دائی ویڈیو اپنا اور اپنے سزادہ دوسرے لوگوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ با